25 سپریل کو کربلا دربار شاہ شمز میں مہینے سے اگا ہوگی شام پانچ بجے جس سے جناب سید فرحان علی علی وارس اور جناب علی عباس علی خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی استدائی 25 سپریل شام پانچ بجے کربلا دربار شاہ شمز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکن لے ولی کال حجت ابن الرسل سلواتکا لہے والا آبائے ہی فی حاجے ساتھ و فی کل حسات ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلینم و ایم حتی تس کے ناہو ورزا کاتاو ان باتم تیہو فیہا تبیہا یا کاشف القرب ان وجہ الحسین اکشف قربی و قرب الممنین بیقی خیق الحسین جایبل فضل الاباس علیہ السلام رب صلی اللہ محمد و حال محمد علی نہ ہوتے تو پھر حاجیوں کا کیا بنتا علی 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 نہ ہوتے تو پھر علی حاجیوں کا کیا بنتا میں اپنے آپ سے اکثر سوال کرتا ہوں میرے مہترم جوانی نصیب میں اپنے آپ سے اکثر خود کلامی خود کلامی تھی کیفیت میں اپنے آپ سے اکثر سوال کرتا ہوں میرے زمین جواب کے اُبھر دے سیرچا رجب دمہینہ اپنے آپ سے اکثر سوال کرتا ہوں جواب جہاں جہاں بھی علی کا قیام ہوتا ہے اسی جگہ کو میں کعبہ خیال کرتا ہوں ہاتھ ہاتھ ایک کمالے بھئی زکر تے صدقی ران مم Akbar بڑے لوگاں نہیں ہیں بڑی اگل نہ مالک پیر ریاض شاہرہ دا سایہ قیم رکھے واقعی چیز نہیں یہ چیز آپ تھا تو نہیں مل دی انہوں دا حصہ ہے مالک انہوں دی فکر نو صدا جوان رکھے مالک انہوں کی صدا موتاز نہ کرے تا بس مناسے وقت تش جی بسم اللہ آجازی صدا مولی موالی حلالی میں ایک بات جڑی شروع کرنا چاہنا علید پیارچ سارت فتما دی بارش فتما دی بچار کدی مشرق کدی کافر کدی غالی کدی حسیری کدی کیا انتظار کرائے بغیر زاکر دا فضال ربائی کسی دا انہوں دی خوبصورت تقریر دا کچھ پاکس انہ کسیدے دی سرادے اندر کسی دے آکھر نال نہ سا کافر بڑھنے نہ سا مشرق بڑھنے نہ سا غالی بڑھنے ایک طرز میڈیا دے کافی ہو چلی ہے کچھ زاکرین نے وہ خود طرز پر چھوڑی جو میڈی دے چلی میں اس طرز مالکہ کو کسیدے بھی نہیں انہوں پیش کر دیما کہ شیعہ آدھے کہنو ایسا کون ہے ایسا کافر نہیں ایسا غالی نہیں ایسا مشرق نہیں بھائی جا تو پھر اسی کیا ہے عرض پہ کرے نا آہد جیدہ بابا کل ہو باللہ آہد تاروف توحید اللہ ایک ہے یہ تو بچے واسطے ہیں اللہ ایک نہیں اللہ آہد ہے تو جناب علی سوڑا کیدہ ہیتنا خوبصورت ہے پھر مشرق کیوں کافر کیوں آہد جیدہ خدا ہو میں نبی صلی اللہ آہد جیدہ بھائی کوئی بہر بیٹھے نہ کوئی اندر اس ٹرائے میں چھو اگر کوئی ہیک سطر بھی ہیک چیز بھی وہ روح نال میں پڑھ لیا ماں تے توسا روح داری نال وہ قبول کر لاؤ تمہرازیاں میرے نال پرواز چاہیتی ہے عقیدہ تے معرفت سر چاہو مشرق کافر غالی کیوں واہ عقیدہ بڑا کلی ہے بڑا کلی نے نہ کردوزارش پہ کریں دائیں آہد جیدہ خدا ہوئے نبی صلی اللہ ہوئے آہد جیدہ خدا ہوئے نبی صلی اللہ ہوئے آہد جیدہ خدا ہوئے پھر کافر کیوں نبی صلی اللہ ہوئے نبی صلی اللہ خدا ہوئے پھر کتھے کافر کتھے شیر کریں اگلی پوڑ بھی چڑھا آہد جیدہ خدا ہوئے نبی صلی اللہ ہوئے مومنہ دے جیدہ ہوئے مومنہ دے جیدہ آئی علی مشکل کشاہ ہوئے آہد جنگی ہوئے الحمدللہ مہر اٹھتے چلنے اگر گفتگو پھر ریاض شادی سننی ہوئے تبا صرف کانی جو سننے واسطے نہیں ہوں دی تپاون واسطے مہر اٹھتے کوئی بیچ ریاکاری نہیں جتے سطر جیسی ہوئے ادھنا چلنے ٹائم کوئی ہوئے ٹائم جڑا ہوئے شاگردیزہ لے ہو ایک حدیث کوٹ کی تھی ہے بھائی جن کہ عدو علی اتنے وڑے کریم دے عدو او دی وجہ کے سوچڑ دی گا لے نا اینے وڑے کریم جہنے اندر رہمی رہمے دشمن واسطہ ہی اندر کرمی کرمے تبا دشمنی نبی کو لکھ دے آئے کہ سوڑا او فیکٹری کیڑی ہے جتے عدو بڑھویں دے اینے وڑے کریم دا عدو کی میں بڑھویں دے ملتاں نے زندگی گزریت پھارچ زاکری شہو کی تھی ہے پیتی چھتی سالہ سنویس تیرے سامنے اگر ذکر دی قدر کرتا ہے تو میں نبی بولو پوچھ کے میں تروں کلیا بیان پہ کرے نا عدو اے ملتاں کی تے عسان کلیا پکایا ہے کی میں بڑھ دے کی تو بڑھ دل نبی نے خود ڈسایا ہے علی بچ ہی نہیں سکتا علی بچ ہی نہیں سکتا جماں کی تی خطا ہو کہ سیاہےIDE لاشی جو خطا لاشی کھان بچ ہی نہیں عبتہو لاشی نگشور لاشی لاری لین لین ل Rolling لاشی لاشی مخبرو اچھا مالے کے بعد رکھ رہے ہیں ایک منظر ایک جنگ دا ارادہ پہ لہی کے شیر دا ہی لیکن فارے جملے میں نے مجبور کی تا ہے ایک جنگ نام خندقے ہن دیکھ رہے ہیں علی کتنا علی ہے اور علی ہر رنگیں چلی ہے قبلہ علی صاحب بہت پیاری شخصیت میرے بعد موجود جنگ خندق ہے چنا جنہ اس کافر گستاخی کی تھی ہے نا بشم کہ محمد میں آگیا ہوں میں خندق پارکا رہا ہوں بھیج کوئی جوان جنہ سرسری گل سن رہی ہے میں نے علم دی کا سمیں انہوں کافر للکر ماری ہے کہ محمد بھیجنا کوئی جوان نہیں تبھیج بیٹھے ڈھیرانو اٹھا علی ہے میرے بانی داد پوچ گئی تو علی میرے وزنے یہ کافی ہے اس علاقے آ لے ہو بیٹھے بون علی اٹھے ترہی دفعہ یقین کرے ترہی دفعہ کہ نادی رحمت ترہی دفعہ بٹھایا ہے علی اٹھے میان آخر جنہ نبی نے سارنو ازمالیا تو فرمایا جا تو یقین کرے تاریخی حق ہے کہ علی اس عمر بن عبد وعد مقابل گھوڑے تھے نہیں علی ٹہل کے ترنا شروعی تھے اگر اب شیر میرا قلم اگر تاریخی حقائق کتاب دنال سفر کرے تو پھر داد دی کجوسی جنہیں دو ترائے بندے بیج کر رہے ہو انہوں کو جواز نہ بچ سی اگو مرضی ہو نہ دی علی ٹہل کے علی ٹورن اچھا اس حرامی دے ذہن جنہیں تصورات ہیں کیونکہ میرے قاد دے برابر تھا کوئی نہیں پوچھا لو رلدہ ملدہ میرے قاد تو انہیں بھی میرے مقابلے سے نبی ٹورنسی فلانہیں بیٹھا ہے فلانہیں فلانہیں لیکن جنہیں اس لیٹھے ہیں نا کہ نبی دے کیمپے چون ایک درمیانے کا دہ جوان ٹور ہے تے تکبر بات گیا تے حرامی دہ تکبر آپے تو بہر ہو گیا میں نو تیری محبت دی قسم علی دہک کے جملے نا اس کافر دے تکبر دے بت علی توڑ کے رکھ گئے علی دے سامنے کھلو گئے علی دے سامنے کھلو گئے میری مصرے دی داد ہک پاسے اس جملے دی داد پورے ملکے ہک پاسے میرا بچہ تیری زدگیوں میں اے دے تکبر نو علی کی میں ٹکڑے کیتا ہے علی دے سامنے کھلو گئے بڑی لاپروائی نال بے نیازی نال علی آدھر میں اپنے شکار نو ترائے ریایتہ نے ناؤنہ سلوٹ ہے توانو اے حرامی اندرو تا مار گیا آدھر میں جی بلان اُلٹا ریایتہ آن میرے سامنے صرف قدم ٹکا کے کھلو گئے نا بڑی جورتہ کام ہوندہ ہے تے میں جی بلان اُلٹا ریایتہ آن میرے مہترم شاداب چیرے بولان والے چیرے وہ میرے نظر آ رہے ہیں علی نے جڑی ورڈ کی تھی ہے جو میں کونہ اور میرا جنگ دست ستائل کیڑا ہے کافر دیا کے چک پا کے علی ریتہ نس کے پیادل جو میں پنچھوائی لے کلمہ پڑی شجاوی ہائے سشی بھی ہے سلامت رہو عباد و شاد رہو حفظ دے رہو بییتہ جو ہے قبول کرو لیکن اگر لفظ کوئی کمزور ہوگے تا پھر کٹ چکرے شاہ مہترم لگل میں پڑی شدہ بھی ہاں چکی بھی ہاں میں پہلا وار نہیں کرنا یہ دلنا ہاں نلی بھی ہاں میرے نل آنکے ہو لڑ دائے میرے نل آنکے لڑ دائے جندی آئی کازا ہو ب twelve بد ڑ دو ڑ د Herz اچھا میرا سٹائل بھی چونکہ پہچان بڑھ گیا تو چلو ٹائم ہی تھوڑا لگ سی ایک وردے مختصار جی ہیں تو ٹائم ہی اتنے باقی کے لمبے قصیدے ہاتھ نہ پاوئی ہے جو مکمل پڑھنا آئی وہ پڑھ لیا سلوات این کر کے پڑھو نہ میرا دل کرے کہ میں سطح پڑھوں جو کمبری ہے جو جناب کمبر تو اے نا دن نہ اکران دے نا چاہاں دل وط بین دن کیوں کیوں نہ وطن انہا لوگا کم ہی میرے پورے کیتے ہیں نا میرے بابی اور میرے میرے والے صاحب زاکرین جانے دیں میرے والے صاحب ایک درویش شخصیت انہا ایک کتاب دے والے نال مندر سے ہے کہ جلاد دے آتے تلوارے تے کمبر دیکھو ہسیں علی علی کر دے ہیں لیکن میرے دیکھو جلاد تلوار بین ایام کی دکھل ہوتے تے حجاج جیسا کم ظرف تے ظالم آدے او کمبر تلوار دے رو پیچ اس نو پوننے چاہدے اوڑو جلاد رو آدے تلوار لے رہا اوڑو علی دے نوکر نو آدے تو کمبر تو علی دے نوکر کمبر بڑا مطمئن ہو کیا دے نہیں یہ بغلا وجہ کے چارہ بندہ ہو رہا نو سنونا مند واسطے اشارہ کر کے آدے ویکھو تلوار دے کیچ مکتوں پیرہ تو سلے پر اکھل ہے چار بندہ ہو رہا نو سنونا مند واسطے اوڑو کمبر میرا سوال سمجھا ہے ہی تو علی دے نوکر نو کمبر ادے نوکر نو کمبر ادے نوکر نو بکواس بند کر میں علی دے کھوڑے دے نوکر نو اے لطفے نا امیر حیدوی آمیر جی نے اچانک ہی پکڑے آئی کوئی ایسے لوگاں جت جتو میں جواب نو کر سکتا مالک تری ڈیفٹی قبول کرے لو جناب گھوڑے دا لو کر علی تک میری رسائی نہیں تو ہوڑا سطر سنے جو کمبری ہے چار سیڑھیوں تیہ کرو میرے نال پرواز کرو جو کمبری ہے علی کو کریم کہتا ہے زمانہ خلدے بری کا قسیم کہتا ہے میرے علی کو اس جو کمبری ہے دویو میری کروانا نہیں خدا ہونا خدا ہی خود کو علی العظیم کہتا ہے اگر خدا ہی خود کو علی العظیم کہتا ہے شاگردید آلیو ملتان آلیو وقت ایسا تربی سلوزم مانے تک نہ دہن دو بلی یا اللہ علی ہے جمال علی شکست کو چلو ایک اور پڑھ دیلیں اچھا بابا علی کوڑے علی کیا ہے علی کوڑے سارے کوئل پوچھ دیں کہ علی کیا ہے تب پھر ملنگا کوئل سوڑ شکست کو شکست کو جو ارادے سے توڑ دیں وہ علی وجود اللہ کو جو ممکن سے جوڑ دیں وہ علی خدا کے بلدہ خدا کے بلدہ تمہیں کیا خبر علی کیا ہے ملی ہوئی جو خدای کو چھوڑ دیں وہ علی یقین کر آئے جتھا دیں وہ سردار نظر آدے ہیں ہر جگہ مالک مختار نظر آدے ہیں جتھا دیں وہ سردار نظر آدے ہیں ہر جگہ مالک مختار نظر آدے ہیں کعبت اللہ ہوئے یا پردہ میں راج ہوئے اللہ چاہدہ ہے ارسان نوہ دا ہی راج ہوئے آنی بیٹھئے تیری آس تیردان کے وطن میں چھوڑ رجب دا مہینہ رجب اس کو جو خوشی دیا تاریخاں تے کو جو ڈکھان دیاں انہاں ڈکھان دیا تاریخاں چو میرا بچا ایک تاریخ اٹھاوی اٹھاوی دا تقریباً ایا ٹائم ایک بی بی اپنے وفادار بچڑنوں سامنے مٹھا کے وہ دی پیشانی چنکے آدھی بیٹھئے تیری آس تے نان کے وطن میں چھوڑ پیا دردائی پوکر علیدہ اپور امن محول دیا پلیاں کوہے کا آس رائے تے گا زاگری میں بکتہ بھی موت آجے دین پندرہ رجب داؤں میں مخصوصی علیدہ دھیدیوں میں جب خالدہ منٹھی میں تیری آس تے تیری آس تے نان کے وطن میں چھوڑاً مخصوصی علیدہ اپور امن محول دیا پلیاں کوہے کا آس رہے تے نان کے وطن میں چھوڑاً بھائی نیا دیا اسے اے دے بڑے وفادار دیا مڈی جڑا سبک ہونڈ تیتا ساں وطاتہ دیئے ہیویں پہلا سفر سکینہ تو فرمانی ماں اجڑی دا تو تیری صدقی وچ معفوظ نوے پر جاہاں شکرم شکرم اے منظوری تھا کیفیت ہوں دیئے مالک فرمہ بات رکھے اگلی سطر اینا وین کرنا لیے میری ماما دیسے دی ایسے داروں کو بھائی جان ایدہ سونہ سبق پڑھا گئی نا میری سینڈ دی وفادہ قطوے کھو آج دن دی قسم ایدہ سونہ سبق پڑھا گئی نا غازی دہات نپس تے چوم کے ایک وفادہ جملہ آکھا سی غازی دی بھری جوانی ویک کے تے وفادار دے وفا والے حد چوم کے آج دی غازی تیری قسمیں اجا میری تسلی نہیں پھولو جنہاں بندہ حیر نہیں کی تھی وہ بندہ امیر ہی چھوکھا اسی اما حکم حکم اما تیری تسلیقی میں کرا ہوا ہاتھ ری جوڑنے میں نے آزمت میں سیادہ میں خود مکانی ہاں اما حکم جڑے رنگ تسلیق لمڑی ہے بچنا تھا حاضر ہی اچھا عباس وقت میرے نالت اور اور میری اماما بھیڑا دی ہاں ایک قبر دی پوان دی ہوا یہ عباس اسے قبر دے تسلیق کرا سمجھ گئے ہو دوکھے پاسے والی دی قبر غازی دے کم دے یاد قبر دے آئے اس لے کوکا مار کر انیوں ملبرین ایک دے ترے چیدی اچے تیگاید گئی دوالب دی شاہدابی بہتا حر کوئی اکوشی رول گئیے تے آپاس دی موش شیعہ دا آپسی نیتے نایا دوکھے کسی بہتا دیے کوئی بھے کوئی سمجھے کوئی کوئی بھے چپاوے ہاتھ کڑیا نیوی را دی ست پھرا دی غازی خیال کرے تے کھو لوگ ہی راک دے تانے دے سل تیری مان سیدہ اور میں بیگانی کفریا میرے کھیر دی آج رکھے بس اچھا چلو چونکہ پندرہ رجب ہیں بھائی جان پندرہ رجب ہیں ایک ایک ہوکا میں اینہ دو بندہ نلال کدھی کدھی ایک ہوکا میں پڑھ دا ہوں آگسو سید کہندہ ہوکا باب سابر شاہ رضی زبانی بانی مجلس اے مرزوری تری محبت خلوص ہے باب سابر شاہ رضی بکاول اے ہوکا کہندہ ہے اے ہوکا ہے ایک مجبور جرنیل اے ہوکا ہے اے ہوکا ہے اگر روکا ہی تواتے منظوری ہو سی اس وینڈ دی منظوری ہو سی تاں روکا ہی نا آؤ اہل سنت ہائے چکرے شیعہ دہات ماتویاں وستے اپنا نا لکھاون وستے وہات بلند ہو جاوے شیعہ ہو غیرت مند ہو اٹھاوی رجب دیگر دہ ٹیم امام حسین حکم کی تے کہ جڑی بی بی دناتے ہیں چامنے او بی بی مامل دھٹورے اور کوئی نہ منجے جڑی ٹیم غازی نا چیندہ کھڑے پتری کہیں کوئی امیر ہوئے ہائے نہ کھڑے جڑی ٹیم غازی نا چیندہ کھڑے بندے اس جہ ٹیم مہمان ہوئی نہیں ٹھولن لیتے جنا سارے نام مگ گئے میں کیڑی مسائب زاکری منوانی ہے یا مات بھی ستر بڑھا تھے میں سلام کرا جنا سارے بسم اللہ جنا سارے نام مگ گئے تے غریب کربلا اشارہ کی تے غازی جڑنا چیندہ اوکھا پہ انہیں غازی اے ناوی چامنہ تتہیں ہے جو مشن دا پرچہ تے رہے ہر کہیں دا پرچہ وکھ رہے اے فریس تا اللہ پرچہ ہے جو تیرا مار کوئی ناویسی غازی سبر دا پہاڑ سے تیرا کے میں پڑھا ہوگا مجبور جنرل دا آدھا کڑے آلیہ بنت علیہ سیرہ شام نبان امیر آج ماتم تا دن نہیں آج موانا جنازہ پہ اٹھی دائی تے فتح نے جنہیں شام ہے چا میں نومنبر دی قسم آخیر تے جیدہ جنازہ چو بھی بڑھیں جنائیہ مزدور مامل دے پاسے ٹھوڑنا شروع کی تے اس لے غازی واسدے تمہاو تھائی دوڑ کے مکان دی چھتے جڑائی وال کھول گئیں غازی دا ہوکا چھوڑ بھرے مدینج اعلان کر کے پیا دے اوپی بہر پیان دی میرا مولا عباس میری آلیہ سین ساڑھے ماتم قبول کریں وال وال نہ پڑھاؤ وال وال پڑھنا لیے ستر ہی نہیں اے پردار دیاں گل نہیں نہیں آؤ ماتم کرو غازی دا ہو تارد جہاں مدینے نو حلائے چونکہ غازی دا لے جا ہمیشہ جلالیا والا آج دنیا غربتہ لے جا سنیں دنیا حیران ہو یہ غازی غربت بری اکل مار کے بھرے مدینج رو رو کے پیان دے ایک لاہدہ کھائی دا میرے اویر ست بیرت بہر پیان دی ہے ایک لاہدہ آیا پاس